موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی کیسا ہے؟ کسے اچھا ہے؟ دونوں کا اچھا ہے اینجا مبارا کا دکھان دیں ایک دفعہ ختم بھی کر لیا تھے ہی کتنا بھئی؟ مزہ رہا ہے براؤنی لگ رہا ہے براؤنی کھا رہے ہیں آج بہت شدید تھنڈ ہے اور تھنڈ کے حساب سے جی آج ہم اپنے مینیو میں فور ڈیلیوری بنا رہے ہیں کڑی پکوڑا تھوڑا سا ڈال دیں گے آئل کے تھی دانا اس سے بڑی اچھی خوشبو آ جاتی ہے اب یہ تھوڑا سا جب فرائے ہوگا تو اس کو ابھی آپ میرا چولہ معنی نہ کی جائے گا بچے چیزیں بناتے ہیں آسین اور رفاوات گئے ہیں اور اس کا بیڑا غرق گئے ہیں دیکھیں یہ پاپ اپ ہونے لگ گیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے ڈیڑھ پاو دہی دو کب بیسل لال مش پاوڈر ہلدی پاوڈر اور دھنیا پاوڈر ابھی نمک میں نے نہیں ڈالا تو اس کو چولے کو ہلکا کر کے اس کو ڈالیں گے اور جلدی سے اس میں ڈالیں گے ہم پانی اٹھا کے یہ گھٹیاں نہ بنیں گے 3 لیٹر ہم نے اس میں ڈالنا ہے پانی اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی اور اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑے دیر کے بعد ایک پانچ منڈ کے بعد ادھرک لہسن اور ہری مرچ کا پیسٹ اور ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دیں گے بننے کے لیے ادھرک لہسن اور ہری مرچ انٹو دھرک لہسن اور ہری مرچ انٹو دھرک لہسن اور ہری مرچ کیا خوشبو آرہی ہے ٹائم فور نمک اقارڈنگ ٹو ٹیسٹ ملزا رہا یہ سیمپل سا ناشتہ ہے ترسی کریم بریڈ اینڈ مائی گھڑ والی ٹی ساتھی ہیٹر آن ہے کیونکہ آج بہت شدید ہو رہی ہے ٹھن جلدی سے میں یہ ناشتہ کرتی ہوں پھر مجھے آٹا گننا ہے اور پھر اس کے بعد پکوڑے بنانے اور یہ دیکھیں کل میرا ہاتھ بھی جل گیا بلکہ دو تین دن ہو گئے اور اس میں کافی درد یہ بہتر ہو گیا ہے کڑی ہماری اچھی خاصی گاڑی ہو چکی ہے کیونکہ ابھی اس میں پکوڑے بھی آنے ہیں اور یہ دیکھیں کافی حد تک پکی ہے یہاں سے اتی شروع ہی تھی اب یہاں پہنچ گی تقریباً اس کو ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا پکتے ہوئے this is enough کیونکہ میں نے اس میں پکوڑے بھی ڈال لیں اور یہ پھر مزید تک ہو جائے گی تو اس کو اب بند کر دیں گے پکوڑوں کے لیے میں نے آلو کاٹ لیا ہے پیاس کاٹ لیا ہے ایک بڑی ایک بڑا آلو اور مزید چاہیے ہوگا تو ایک اور آلو کاٹ لوں گی پالک ہے حریمرچ ہے اور مسالے ڈالیں گے اس کا بیٹر بناتے ہیں موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ہو گیا میرے اینیدر اپیسوڈ میں کیسے آپ سب ٹھیک تھاک ہیں خوش خوش آل ہیں جہاں بھی رہے آواد رہے تو کچن میں ہمارے بن رہی ہے کڑی پکوڑا اس کے بعد چاول تو میرے کلائنٹس لیتے نہیں اور کہہ دیں نیجے ہمیں روٹی دے تو میں نے آٹا بھی گون لیا ہے اس کے بعد بناوں گی روٹی اور بس آفٹا فٹ سے کام ہو رہا ہے اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں چینل کو لائک کر دیں ویڈیو کو اور شیئر بھی کر دیں نہیں دوسری دوائی وہ اسٹر پڑی بھی ڈرور میں فرز ڈرور میں دوائی کا بتا رہی تھی بچے جو ہیں ایس ویزول گھر پہ ہی ہیں آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ سکول سے نکل چکے ہیں تو بچارے اب گھر کے جھاڑو پوچے کر رہے ہیں میری ہیلپ کر رہے کیونکہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ابھی تو ایڈمیشن ہوں گے مارچ اپریل میں دوسرے سکولوں میں دیکھتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور یاسین کا کیا کرنا ہے کیونکہ اس کا تو بورڈ ہے تو وہ بڑی پریشانی ہے تو دعا کریں میرے لیے بہت زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے میرے ضرور دعا کریں کیونکہ یہ بچوں کا معاملہ ہے اپنے اوپر انسان سب کچھ سہ لیتا ہے لیکن بچوں کے لیے آپ کبھی نہیں برداشت کر سکتے اور میرے بچے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں میں دوائی کھا لوں آواز کو دبا دیا گیا کیونکہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں آپ کے پاس بیسک جو نیڈز ہیں ان کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے سو فرس بیج آف کڑی جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور وہ ہم ڈال دیں گے کڑی میں ڈائریک تاکہ زیادہ سے زیادہ فلیور پینٹ فریٹ اگلیسے کا ہو جائے اب ہم بناتے جائیں گے اور اس میں ڈالتے جائیں گے دنیا میں جو چیزیں فری ہیں جیسے کہ ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے فوڈ ہے یہ فری ہے اپنے سٹیزنز کے لیے لیکن ہمارے مور پہ یہی تینوں چیزیں اتنی ایکسپینسیو ہیں کہ ایک نارمل بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو خواب ہی رہ جاتا ہے ایک اچھے سکول میں پڑھانے کا اچھا کھانا کھلانے کا اور اچھی ہلتھ دینے کا آج اگر کوئی ایشو ہوتا ہے خدا نہ کرے ہم گھر کے کسی بھی بندے کو پرسٹیو ہافٹو سبمیٹ ایلوٹ اف روپیز ان دا ہاؤسپٹل اور پھر اس کے بعد آپ کا علاج سٹارٹ ہوتا ہے آپ ایک امرجنسی میں جاتے ہیں صرف ایک ڈرپ لگانے کے لیے تو وہاں پہ دو ڈائی ازار روپے گھنٹے کے حساب سے لے کے دو ڈائی ازار روپے آپ کے اوپر بنا لیتے ہیں مطلب ایک نارمل بندہ جو ہے ایک پرائیوٹ ہاؤسپٹل میں جان ہی سکتا اور اسپیشلی میں پرائیوٹ کی بات کر رہی ہوں اور اپنے ملک کی بات کر رہی ہوں جہاں پہ انہوں نے پرائیوٹ اداروں کو اتنی چھوڑ دی رہی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کسی بھی بچے کی زندگی برباد کر سکتے ہیں فیوچر برباد کر سکتے ہیں کسی بچے کی تعلیم برباد کر سکتے ہیں کسی کی بھی ہسپیٹلز ہیلتھ برباد کر سکتے ہیں کھانا آپ کو اتنا ایکسپینسیو ہو گیا ہے کہ ایک نارمل بندہ کھانا نہیں لے سکرا اچھا کھانا نہیں کھا سکرا گوش نہیں کھا سکرا چکن نہیں کھا سکرا بہت ساری ایسی سبزیاں دالے ہیں جو نہیں لے سکتے ہیں بکرز they are very expensive سوچ سمجھ کے آئل بیسک پیاس ٹماٹر آئل یہ اتنا مہنگا ہے کہ میں کہتی ہوں ایک نارمل بندہ کیسے کھانا کھائے گا تو آواز اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں تو یہی ادارے آپ کو دبا دیتے ہیں کیونکہ اوپر بھی ان کی پہنچ ہوتی ہے اور اوپر والے جو بٹھائیں میں ہیں جیسے اگر ایک گھر کا ہیڈ ہے اور بچوں میں کوئی لڑائی ہوتی تو وہ اپنے ہیڈ کو گھر کے ماں باپ کو اتاتا ہے جی ایسے ہوا تو معاملہ سالف ہوتا ہے تو اگر اس طرح کے داروں میں کچھ اور آپ اوپر بتائیں تو وہ الٹا آپ پہ پڑھتے ہیں ان کا کیسے ہیڈے باتیں وہ ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بزنس سے پورا ہے کہ آپ پہ تعلیم اور یہ ہیلتھ اور یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں تو اس لیے وہ آپ کا کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں ہے تو خیر یہ چل رہا ہے اور ہم جیسے کے بچے برباد جن کا نباپ ہے اور بھائی سٹرگلنگ میں ہے ماں سٹرگلنگ میں ہے تو ان کے ساتھ تو بہت اچھا لیکن اگر یہی میرے شعور ابھی ہوتے زندہ تو پھر میں دیکھتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا کیونکہ ان کی پھر جرت نہ ہوتی کچھ بھی ایسا کرنے کی کیونکہ میرے ہزمن کا ایک سٹیٹس تھا ایک نام تھا سب کچھ تھا اینیویز ہو گیا آپ دیکھتے ہیں بچوں کا اللہ وارث ہے یا آپ لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ یہی وجہ ہوتی جس سے بچے ڈساٹ ہو جاتے ہیں پڑھائی سے ان کا دل اٹھ جاتا ہے اور وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ یار ہم تو شاید ایسے ہیں ہم نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو یہ بچوں کو شیٹر کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ بچوں کی زندگیوں میں ان کو توڑنے کا ہم کہتے ہیں تعلیمی دارے جو ہے نا جیسے I was a teacher and I always used to think کہ I am the maker and I am the breaker اگر میں بچوں کا confidence شیٹر کروں گی تو میں ان کو آج توڑ دوں گی تو کیوں نہ میں ان کو پیار سے پڑھاؤں اور میں ان کا خیال کروں تاکہ میرے موہ پہ کیا لگ ہے تاکہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو تو I always try to make them میں ہمیشہ 30 بچوں کی کلاس پڑھاتی تھی ہر سال اور الحمدللہ ان کو ایک proper انسان ان کی تربیت بھی کر کے اور ان کے ساتھ ان کی تعلیمی help بھی کر کے نظام میں اور ان کو آگے بڑھاتی تھی اور الحمدللہ ہمیشہ تعریف ہوتی تھی کہ آپ کا بیچ بڑا اچھا ہے بہت ساری تیچرز تھی جن کی تعریف ہوا کرتی تھی میں نہیں تھی صرف تو کیوں کیونکہ I was sincere with my profession کیونکہ یہ ہمارے نبیوں کا profession ہے تو ہم اس میں دھوکے بازی دغہ بازی کیسے کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں اگر آپ ایک استاد ہیں تو کبھی بھی اپنے profession کے ساتھ آپ دغہ بازی نہ کریں اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں کبھی بھی دغہ بازی نہ کریں اگر آپ ایک head ہیں اپنے ملک تو کبھی بھی دغہ بازی نہ کریں کیونکہ آپ سے سوال ہوگا کیونکہ آپ head ہیں آج کل چکا ہے کہ ہم اس کو پانے کے لیے نہیں دیکھتے ہیں بہن بھائیوں کو رول رہے ہیں کسی کے بچوں کو رول رہے ہیں کسی کی ماں بہن کو رول رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن ہمیں پیسہ چاہیے سو چنے کی بات ہے this is a very important point جو کہ بس لوگ اٹھاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ جب سپورٹ نہیں ہوتی تو پھر خیر میرے ساتھ سپورٹ ہے الحمدللہ my brother my brother my family الحمدللہ they are all on a very good position جو کہ ابھی تک میں نے کسی کو بتایا نہیں کیونکہ میں low profile رہتی ہوں میں اپنے آپ میں رہتی ہوں میں کسی کو بتاتی نہیں ہوں but for me all of them are there انہی کی وجہ سے میں آج چل رہی ہوں میں اس طرح سے کھڑی رہی ہوں because they always support me ہمیشہ جب بھی کچھ ہوتا ہے سب اکٹھے ہو جاتے سب کے phones ابھی بھی جب میرے بچوں کا قصہ ہوا تو ایک کے بعد ایک calls آ رہی تھی cousins کی پہنوئی میرے پہنچ گئے فورا سارا کچھ ہی کراچی was not there تو خیر سب کچھ ہو گیا لیکن بس آپ لوگ میرے جلدی سے روٹی پیکنگ کرتے اور کال کلائنس کو بیچ دے تا کہ وہ بھی تو چک لیں کہ یہ کیسی کڑی بنی ہے سو گائز یہ ہم نے کر دیا ہے پہ کھانا اور اس کو ریپ کرتے تا کہ رستے میں گرنا جائے یہ بہت دور جانا ہوتا ہے ابھی آسین بچارہ جائے گا رجل جائے لیکن کیا کریں اور یہ جو ہے اب جب سکول نے نکال دیا تو اس نے کام کاجی کر رہے نا وہ بچارہ کیا کرے صبح پڑھائی کر رہے اور سکول کی وجہ سے گھر کے کام کر رہ ہے سکول نے کا پڑھنے نہ سکول گھر میں بیٹھ کے کام کرو سکول سکول بچوں کو سکھا رہے سکھا رہے بچوں کو پڑائی کرا رہے رہا رہا روٹیاں بنائی ہے ہاتھ اب یہ لے جائے بچوں میں بچوں بچوں میں اپنا ماملہ پہ چھوڑا ہے اور اللہ جب مقافات عمل کرتا ہے تو اللہ جو حساب لے گا میں زندگی میں کبھی بھی نہ لے سکتی جس نے کبھی کچھ کیا ہے جو اللہ نے دنیا میں ہی دکھایا ہے میرے بچے یتیم ہیں اور اللہ کہتے ہیں وہ ایک انگلی کا فاصلہ ہوتا ہے جو دو انگلیوں میں فاصلہ ہے بس اتنا فاصلہ ہے میرا اور اللہ کا تو اللہ تعالی جو ہے مجھ پہ رحم کرے گا میرے بچوں پہ بھی آج بہت زیادہ تھند ہے شدید قسم کی اور جو صحیح برفانی جیسے آپ کہیں مری میں تھند ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے باہر دھوپ بھی نہیں نکلی رات سے فاغ ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی پھر فاغ سٹارٹ ہو چکی ہے so وی آر چلڈ انجوائن چلی ویدر کیونکہ آگے پھر گرمیاں ہی آنی ہے پھر لمبی گرمیاں جانی ہے اور ہم نے تنگ بیزار آ جانا ہے تو انجوائی کرنا چاہیے اب میں تیار ہو گئی ہوں کیونکہ سب کچھ ہو چکا ہے ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں یاسین آجائے تو نال لے آئے پھر ہم کھانا کھائیں گے اور پھر کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے دیکھیں کیسے فاک سٹارٹ ہو چکی ابھی سے بہت شدید تھنڈے اور اب میں آکے ذرا ہیٹر کے پاس تھوڑی دل کے لیے بیٹھتی ہوں کیونکہ فاک شدید تھنڈ لگ رہی ہے اور یہاں کیا لگا بچے دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹی وی